سلطان بایزید کے انتقال کے وقت سلطنت عثمانیہ تقریباً ختم ہو چکے تھی احشائی کوچک عثمانیوں کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا اس کے کچھ حصے ترک امیروں کے قبضے میں واپس جا چکے تھے اور کچھ ابھی تک تاتاریوں کی قتل و غارتگیری کی عماجگہ بنے ہوئے تھے یورپ میں بھی عثمانی سلطنت کے مقبوضات کی حالت امید افضا نہ تھی اور سلطنت بازنتینی اپنی مقبوضات کو واپس لینے کا حوصلہ کر رہی تھی لیکن پریشانی اور ناامیدی کے ان حالات میں بھی سلطنت عثمانیہ نے اپنی غیر معمولی بقا کا ثبوت دیا اور دس بارہ سال کی قلیل مدت میں اس نے نہ صرف اپنے تمام قدیم مقبوضات واپس لے لیے بلکہ پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ رنما ہونے لگی تیموری فوجوں نے احشائی کوچک کی غارتگیری کے بعد دوسری سمت کا رخ کیا تھا ان کے واپس جانے کے بعد احشائی کوچک میں ان کا کوئی نشان باقی نہ رہا میدان پھر عثمانیوں اور قدیم ترک امیروں کی قوت آزمائی کے لیے خالی ہو گیا سلطان بایزید کے چھے بیٹوں میں سے پانچ اس کے ساتھ جنگ انگورہ میں شریک تھے ان میں ایک مصطفیٰ نامی غالباً لڑائی میں مارا گیا دوسرا موسیٰ سلطان بایزید کے ساتھ گرفتار ہوا تھا باقی تین جان بچا کر بھاگ گئے ان میں سب سے بڑا بیٹا سلمان وزیراعظم علی پاشا کو ساتھ لے کر ادرنا پہنچا اور سلطان بایزید کے انتقال کے بعد سلطنت عثمانیہ کے یورپی حصے کا مالک بن بیٹھا اور اپنے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا سلطان بایزید کا دوسرا بیٹا عیسیٰ بورسہ آیا اور اس نے وہاں بایزید کی جانشینی کا اعلان کر دیا محمد سب سے چھوٹا لیکن سب سے لائق تھا وہ ایشیہ کوچک کے شمال مشرق میں اماسیہ کے چھوٹے سے علاقے پر قابض ہو گیا بایزید کے انتقال کے بعد ان تینوں میں سلطنت کے لیے کشمکش ہونے لگی کچھ دنوں بعد چوتھا بھائی موسیٰ بھی جسے تیمور نے بایزید کے وفاہ پر رہا کر دیا تھا تاج و تخت کے لیے قسمت آزمائی کرنے لگا شروع میں شہزادہ محمد اور عیسیٰ کے درمیان جنگ شروع ہوئی محمد اول عیشیہ مقبوضات کو برابر تقسیم کر لینا چاہتا تھا جنگ میں عیسیٰ کو شکست ہوئی اور وہ بھا کر سلیمان سے مدد طلب کرنے کے لیے یورپ پہنچا سلیمان عیسیٰ کی حمایت میں فوج لے کر عیشیہ کوچک میں داخل ہوا ابتدا میں محمد اول کو دشواری پیش آئی لیکن بلاخر اس نے موسیٰ کو اس بات پر امادہ کر لیا کہ وہ یورپ میں داخل ہو کر سلیمان کے مقبوضات پر حملہ کر دے گا یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی اور سلیمان عیسیٰ کو چھوڑ کر اپنے مقبوضات کی حفاظت کے لیے فوراں یورپ کی طرف روانہ ہوا عیسیٰ کو شکست ہوئی اور وہ خدا جانے کہاں غائب ہو گیا اور پھر کہیں اس کا پتہ نہ چلا پھر یورپ میں سلیمان اور موسیٰ کی درمیان جنگ شروع ہو گئی سلیمان کا برداؤ اپنی فوج کے ساتھ بہت سخت تھا اور سپاہیوں میں بھی اس کی طرف سے عام بیزاری پھیلی ہوئی تھی اس کی سختی سے آجز آ کر فوج باغی ہو گئی اور اسے قتل کر دیا سلیمان کے قتل کے بعد موسیٰ ادرنا کے تخت کا مالک بن بیٹھا اور اس نے اپنے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا اس کے بعد موسیٰ نے کسن دنیا پر حملے کی تیاری شروع کی شہنشاہ نے محمد اول سے مدد کی درخواست کی اور محمد اول اپنی ترک فوج اور سریویا کے ایک دستے کے ساتھ شہنشاہ کی مدد کے لیے یورپ میں داخل ہوا یہ بھی عجیب منظر تھا کہ ایک ترک فوج موسیٰ کی سرکردگی میں کسن دنیا کا محاصرہ کیے ہوئے تھی اور دوسری محمد اول کی قیادت میں کسن دنیا کی محافظت کر رہی تھی آخر کار موسیٰ کو محاصرہ اٹھا کر پسپا ہونا پڑا محمد اول نے اس کا تاقب کیا سرویا کی سرحد پر دونوں فوجیں ایک دوسرے سے بہت قریب پہنچ گئیں اور جنگ کی نوبت آنے ہی والی تھی کہ موسیٰ کے فوجی سرداروں نے جو کہ اس سے بہت نالان تھے بغاوت کا اعلان کر دیا اور پوری فوج محمد اول سے جاملی موسیٰ زخمی ہو کر بھاگا اور تلاش کے بعد اس کی لاش ایک دلدل میں پائی گئی تخت سلطنت کے لیے محمد اول کا اب کوئی حریف باقی نہیں رہا تھا اس کے سلطان ہونے کا اعلان کیا گیا اور ایشیا اور یورپ کی تمام عوام نے اس کا خیر مقدم کیا بحیثیت سلطان اس نے صرف آٹھ سال حکومت کی لیکن اس مختصر مدت میں بھی اس نے غیر معمولی اہلیت کا ثبوت دیا اس نے نہ صرف اپنی سلطنت کے انتشار کا خاتمہ کیا بلکہ اپنی خدادات فوجی اور آئینی قابلیت سے دولت عثمانیہ کو ویسے ہی طاقتور اور مستحکم بنا دیا جیسا کہ تیمور کے حملے سے قبل وہ تھی سلطنت کے اس احکام کے لیے اس نے آمن کو ضروری سمجھا اور اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر گردو پیش کی تمام مملکتوں سے سولا کے معایدے کیے سلطنت کے چند مقبوضات شہنشاہ کو واپس کر دیئے اور اسے آخر وقت تک سلح قائم رکھی لیکن کبھی کبھی اسے میدان جنگ میں آنے کے لیے بھی مجبور ہونا پڑا کرمانیاں اور دوسری ترک ریاستیں امیر تیمور کے حملے کے بعد سلطنت عثمانیہ سے آزاد ہو چکی تھی محمد اول نے ان سب کو تاتاریوں کی حمایت سے علاق کر کے دولت عثمانیہ کی فرما روائی قبول کرنے اور خراج ادا کرنے پر مجبور کیا امیر کرمانیاں نے کئی بار بغاوت کی لیکن محمد اول نے ہر بار اسے شکست زے کر معاف کر دیا اور صرف اظہار اطاعت پر کنات کر کے اس کی جان بخشی کی سلطان محمد اول کے بلند اخلاق اور علا اصاف کی شہدت دینے میں تمام اور رخین متفق ہیں وہ بے حد کشادہ دل اور منصف مزاج تھا سلطان محمد اول نے اکتالیس سال کی عمر میں آٹھ سو چوبیس ہزری با مطابق چودہ سو اکیس عیسی میں وفات پائی ہن کو چکم کو چکم کو چکم��owania